اسلام علیکم میں بنا رہی ہوں منگولین بیف منگولین بیف کے لئے ہمیں چاہیے تھے 50 گرام بیف اس ڈیسپے میں انڈرکٹ بیف لیا تھا میں نے یہ بہت لیند سا بہت تینڈر سا بیف ہوتا ہے اس کو آپ نے تین سلائسز میں کٹ کر لینا ہے دیکھیں بہت تین سلائسز میں اس کے کٹے ہیں جب یہ ریڈی ہوگا تو بہت ہی تینڈر اور سوف بنے گا مین چیز یہ ریشی ہوتے ہیں اس کے اپوزٹ سائر سے آپ نے کٹنا ہے سارے بیف کو آپ ایسی تین سلائسز میں کٹ کر لی اس کے بعد ڈالیں اس میں 1 تیسپون سالٹ 1 تیسپون بلیک پیپر 1 & 1.5 ٹیبل سپون سویا سوس اس کے بعد آپ نے چیزوں کو اچھے سی بیف پر ملا لیں اور اس میں شامل کریں 1 تیسپون بیکنگ سوڈا اور کون فرور 2 ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا اور کون فرور ڈالنے کے بعد آپ نے دونے چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور سپون کو ہٹا کے آپ ہاتھوں سے اچھے سے مکس کریں تاکہ بیکنگ سوڈا اور کون فرور بیکنگ سوڈا اور کون فرور بھی اچھے سے لگ جائیں بیکنگ سوڈا ہے وہ ہماری میٹ کو بہت تینڈر کرے گا 20 minutes کے لیے اسے رکھتے ہیں اب باقی چیزوں کو نوٹ کر لیں جو ہمیں چاہیے گارلک 3 کلوز جنجر 1.5 inch کپیس اونین ون and spring اونین 4 to 5 یعنکہ ایک اپ کے قریب ہمیں گرین پارٹس چاہیے اور ڈرائیڈ اچھلیس 4 گارلک کو آپ نے کرش کر لینا ہے اور ادھر فریش گارلک یوز کرنا ہے یہ دیکھا چھوڑ کر لیں اس کے بعد آپ نے جنجر ایسے ہی تھن سلائسز کرنے کے بعد اس کو بھاریک بھاریک آپ نے چھوڑ کر لینا ہے جنجر اور گارلک کو آپ نے فریش چھوڑ کر کے ڈالنا ہے پیسٹ یوز نہیں کرنا کیونکہ ان کے چھوڑ کیوں کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے انہین کو سلائسز میں کٹ لینا ہے اور باقی ویش ٹی بس کو بھی کٹ لیں چلیں جب سوس ایڈی کرتے ہیں سویا سوس 2 ڈی بل سپون ڈارک سویا سوس 1 ڈی بل سپون وینگر 1 ڈی بل سپون براؤن شگر 1 ڈی بل سپون اور یہ ہے ہائزن سوس اگر یہ نہیں ہو تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈالنے سے ٹیس میں فرق پڑتا ہے اور آپ کو بیف یا چکن کی جو یخنی ہے وہ چاہیے 250 ایمل ہمیں چکن کی یخنی چاہیے ان سب چیزوں کا آپ اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد چلیں جی آپ فرائنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرینیٹڈ بیف ہے جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کو ہارٹ آئل کے اندر آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے میں نے اسے ٹونگ سے ڈالا تھا یہ جو میٹ ہے یہ جو جھوٹ گیا تھا میں نے اسے پھر سپون کی مطس سے تھوڑا سا سپرٹ کر لیا دوسرا بیچ میں نے ہاتھ سے ڈالا تھا کیا ہاتھ سے ڈالتے ہیں ہم اسے کھول کھول کے ڈال سکتے ہیں تو وہ بہت اچھے سے ان کے پین میں بہت اچھے سے وہ پھیل گیا تھا اس کو آپ فرائی کر لیں یہ دیکھیں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا دو تین منٹ ایک سائٹ سے دو تین منٹ دوسری سائٹ سے جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو آپ اسے ٹیشی پیپر پہ نکال لیں یہ دیکھیں جی بہت ہی ٹینڈر بیف ہا میرا ریڈی ہوا تھا یہ بیف کو نکال لیں اور اس کے بعد چلی جی اب ہم دو سا پیس سٹارٹ کرتے ہیں دو ٹیبل سپون کو ہم نے پانی میں ڈیزولف کر لینا ہے آپ نے کھول کھول لینا ہے فور ٹیبل سپون اسے ساسپن میں ڈالنا ہے ساتھ ہی شاپ کیا ہوا گارلک ڈال دینا ہے اسے تھوڑی دیت تک آپ نے سوڑے کرنا ہے اپاوٹ بان منٹ اس کے بعد آپ نے ڈال دینا ہے جنجر چھوپ کیا ہوا 1 دیپ سپون اسے بھی آپ نے 30 سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا چلا لینا ہے آئیل کے اندر اس کے بعد ہمیں شامل کر دینا ہے اس میں ریڈ چلیز اس کو میں نے چنکس میں کٹ لیا تھا آپ چاہیں تو سابت بھی ڈال سکتے ہیں چند سیکنڈ کے لیے اسے آپ نے پکانا ہے آئیل میں اس کے بعد ہم نے سلائس کی اونین ڈال دینا ہے اس کو بھی آپ نے 30 سیکنڈ کے لیے آئیل میں تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنی جو سوس ریڈی کی تھی وہ ڈال دینا ہے سوس ڈالنے کے بعد آپ اسے پکا لیں یہ دیکھیں جی جب سوس پکنا شروع ہو جائے تو آپ اس میں ریزولف کیا ہوا جو کون فلاور ہے وہ ڈال دیں اس اسٹیج پہ آپ اپنی مرضی کے اکارڈنگ اس سوس کو تھوڑا سا بڑھا بھی سکتے ہیں جب یہ تھوڑا سا پکے گی تو یہ ٹھوڑا سا ہوتا ہے ٹیکسٹر وہ ختم ہو کہ تھوڑا سا ٹرانسپیڈنٹ ہو جائے گئے دیکھیں ببلنگ پوائنٹ پہ یہ آگئی ہے جب یہ سوس ہماری پک جائے تو اس میں ہم جو فرائی کیا ہوا بیف ہے وہ شامل کر دینا ہے مزددار سی خوشبو آ رہی اس پر کچن میں آپ اسے تھوڑا دے کے لیے پکائیں اس کے بعد آپ نے اس پر شامل کر دینا ہے یہ سپنگ اونین کا گرین پارٹ ہے میں تھوڑا سے لانگ سلائسے میں اس کو کاٹا تھا اسے ایک دفعہ مکس کرنا ہے اور یہ ہمارا منگولین بیف ریڈی ہو چکا ہے سپنگ اونین کا گرین پارٹ ڈالنے سے ایک دم سے اس ڈش میں کلر آ گیا اور اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اسے ایک دو دفعہ مکس کریں آپ اور اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے سیسمی آل سیسمی آل جو ہے بہت نٹی سا بہت اچھا فلیور دیتا ہے جب آپ اسے بنائیں گے گھر میں تو انجوائے کریں گے سیمپل بوائل رائس کے ساتھ یا بٹر رائس کے ساتھ اسے انجوائے کریں کیونکہ یہ ریسپی فل او فلیور ہے جب آپ اسے پلین رائس کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو ریسپی کا اثر فلیور ملے گا اور بہت ہی مسئے کا یہ لگتا ہے تھوڑا سا سپرنکل کر دیں اس کے اوپر چلی فلیک ہمارا مسئدار سا یمی اور سپائسی سا منگولین بھی فریڈی ہو چکا ہے لازمی ٹرائک کیجئے گا بہت ہی مسئے کا بنا تھا انجوائے کریں اپنی ریسپی کو اور میرے جانب کو سبسکرائب کریں فالو کریں مجھے انسٹرکرام پہ تو ہمیں یاد دکھئے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ